کینٹ سٹوری کارڈر کسی نے پاکستان میں عموماً اس طرح اس کا فن نہیں دیکھا تھا لیکن اس طرح کی آرٹ دنیا کے مختلف مبالک سے ویڈیوز میں اکثر دیکھنے کو ملتی ہے جیسے کہ کچھ سال قبل ایک مشہور فلم میں پاکستانی اداکار افتخار تھاکر نے اس کا منظر پیش کیا تھا سر سے پاؤں تک گورڈن پینٹ میں رنگا ہوا یہ لڑکا اسلام آباد کی ایک مشہور مارکٹ کی قریب کھڑا ہوتا ہے اور عموماً سولہ گھنٹے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے دکھائی دیتا ہے سکول کے بچے ان کے سب سے بڑے پرستار ہیں گاڑیوں میں سفر کرتے لوگ بھی اکثر سلام کہنے اور سیلفی لینے کے لیے ان کے پاس رک جاتے ہیں تو آئیں دیکھتے ہیں آج یہاں کیا ہو رہا ہے اوے ہوئے گولڈن چیری باسم بابا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر بیٹا یہ لڑکا اپنے آر سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بچے اسے تنگ کر رہے ہیں آوازیں کس رہے ہیں یہ تو غلط بات ہوئی نا بابا ہاں بیٹا بالکل یہ زندگی بڑی مختصر سی چیز ہے ہمیں دوسروں کا احساس کرنا چاہیے ان کے مشکلات اگر ہم کم نہیں کر سکتے تو دل ازاری بھی نہیں کرنی چاہیے کچھ لوگ اس بیچارے پر ہستے بھی ہیں بھی کستے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ لڑکا ان سب باتوں کی وجہ سے ہمت نہیں ہارتا اور اپنا کام محنت سے کرتا ہے ہمم سوری بھائی ہاں ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا جی بچوں بالکل ہمیں دوسروں کے جذبات کا احساس کرنا چاہیے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی خوشی کا بھی احساس ہونا چاہیے جی انکل آئندہ ہم لوگ ایسا بالکل نہیں کریں گے پاپا اس کے ساتھ ہماری پکچر تو لے نا ہاں ضرور جاؤ سب کھڑے ہو جاؤ ساتھ گولڈن مین جو کر رہا ہے وہ غلط نہیں ہے لیکن کچھ لوگ معمول سے مختلف زندگی گزارنے کی کوشش کرنے والے ہر فرق کے ساتھ ناقابل تحسین رد عمل ظاہر کرتے ہیں جس سے ہمیں نمٹنے کی ضرورت ہے اور آنے والی نسلوں کو اس کی تربیت بھی دینی ہے تاکہ ایک اچھے معاشرتی محول کو یقینی بنایا جا سکیں موسیقی